موسیقی ملکم بیک ناظرین اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے آمیر ملک ہمارے صد موجود ہیں اسلام علیکم سبح بخیر سب سے پہلے جو ہے ہیڈلائنز پہ نظر ڈالتے ہیں خیبر پختون خواہ پنجاب اور سندھ کو تباہ کرنے والے سلاب نے ابدالوجستان کے سرحدی علاقوں میں تباہی مچا دی جعفر آباد ڈیرہ اللہ یار رجحان جمالی کو غرق کرنے کے بعد سلابی ریلہ اب اوستہ محمد پہنچ گیا شہر سے نقل مکانی جاری جیکب آباد شہر کو بچانے کے لیے کوئٹہ بائی پاس کو متعدد مقامات سے توڑنے کا فیصلہ سلابی ریلہ شکارپور شہداد کوٹ اور لڑکانہ کی طرف بڑھ رہا ہے سندھ میں متاثرین کی مشکلات کا اضافہ اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل بانکی مون نے کہا ہے کہ سلاب متاثرین کے لیے مزید ایک کروڑ ڈالر فرہام کیے جائیں گے متاثرین کی حالت اظہار دیکھ کر اظہار تشویش اٹھارہ دنوں سے جاری سلابی صورتحال سے سرائیکی وسیب میں لاکھوں متاثرین سلاب بھوک اور بیماریوں کا شکار محدود پیمانے پر امدادی کاروائیاں جاری متاثرین کی بحالی کے لیے کئی سوالیاں نشان ریڈ کراس نے کہا ہے کہ بحالی میں پانچ سال لگ سکتے ہیں کوالی کے بیتاج بادشاہ استاد نسرت فضی علی خان کو ہم سے بچھڑے تیرہ سال گزر گئے ان کی گائی ہوئی موسیقی مقامی اور بین القوامی دنیا کے لیے ابھی تک مسہور کن ہے یہ جو ہے آج برسی ہے تیرگی مصرط فضی علی خان کی آج پیر ہے سولہ اگست دو ہزار دس رمضان المبارک کی پانچ تاریخ چودہ سو اکتیس ہجری اور جو ہے بھادوں کا جو ہے وہ دو تاریخ ہے آج بھادوں شروع تھی گیا اچھا اس کے بعد سب سے پہلی جو لیڈ نیوز ہے ایسی تباہی کبھی نہیں روزنامہ آشکل سے ایسی تباہی کبھی نہیں دیکھی دو کروڑ افراد متاثر دنیا پاکستان کی مدد کرے بان کی مون سیکرٹری جنرل کا قوام متحدہ کا ساٹھ لاکھ متاثرین کیلئے خوراک خیمے عدویات کی فرہامی اور مزید ایک کروڑ ڈالر امداد کا اعلان ہزاروں گاؤں شہر سیلاب کی نظر ہر دسویں پاکستانی متاثر اسلام آباد اکیلے نہیں نمٹ سکتا جنرل اسمبلی میں معاملہ اٹھایا جائے گا سیکرٹری جنرل اب یہ دیکھیں کہ مطبع یہ حقیقت ہے کہ پہلی کی طرح جو ہمارے آئی ڈی پیس کے لیے یا اس کے لیے سیلاب کے کہتے ہیں جو ارتکوی کوئی آیا تھا اس کے لیے جو جتنی امداد آئی تھی جو دنیا نے ہمیں دی تھی امداد تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہے مطبع دنیا جو ہے وہ پوری جتنے بھی ممالک ہیں بڑی سستی سے کام اور اس دفعہ کا ڈیزیسٹر زیادہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اور یہاں یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی ایسی جو ہے تباہی نہیں دیکھی جو جنرل سیکرٹری ہیں بانکی مون آپ بتائیے کچھ اس معاملے میں اور ساہل کی حوالے سے بتائیے کہ کیا اینجی آپ کی کر رہی ہے اس معاملے میں اچھا جی اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو ہم اپنے پسنل طور پہ بھی ساہل کی ٹیم ہم نے میڈیکل کیمپس کے لیے دوائیوں کے لیے دیا ہوا ہے پسنلی اپنے جو ہم کر رہے ہیں ہمارے دو بڑے آفیسز کو بڑا شوق ملا ہے سکھر میں بھی ہمارا دفتر ہے اور جعفر آباد میں بھی ہے اور اللہ ڈیرہ اللہ یار نہیں ہے تو ابھی ہمیں ہمارے ٹیم تو چلی گئی وہاں سے ظاہر ہے انہوں نے اپنے اپنے فیملیز کو لے کے سیف ایریز میں چلے گئے ہیں ہمیں ابھی خبر ملی کہ ہمارا دفتر بھی پانی میں آ گیا ہے تو وہاں ہم نے شروع کیا ہوا تھا دونوں جگہ سکھر اور جعفر آباد میں امداد دینے ہم نے کہا تھا پانی دوائی ہم نے پیسے اس کے لیے بھیجے ہوئے تھے مگر میہ خان سے سب کچھ اب دھرہ کا دھرہ رہ گیا ہے تو یہ تو حالات ہیں ایک اور خبر ہے آج کل سے ہی کالا باگ ڈیم پر بات کا وقت نہیں سیلاب قوم کے لیے امتحان سیاست سے بالہ تر ہو کر سوچنا ہوگا نواز شریف وفاق صوبے اخراجات میں تیس فیصد کمی کریں گے متاثرین کے لیے تین سو پچاس ارب جمع کیے جائیں گے یہ آبیسلی ہمیں جو ہمارے ترقیاتی اخراجات ہیں ان کو کم کر کے ہی کچھ ایسے نکالنے پڑیں گے اور پانچ سال ابھی تو پانچ سال تو یہ کہہ رہا ہے ہمارے خیال سے کہ پانچ سال سے زیادہ ہی لگ سکتے ہیں بلکل جی کیونکہ پتہ نہیں کہ ہم آگے کچھ بو سکیں گے کوئی چیزیں نکال سکیں گے کم از کم ایک دہائی پیچھے سنا گیا وہ بہت بڑا مہم روزنامہ نوائے وقت سے ہمارے پاس ایک خبر ہے لیٹ خبر ہے سلاب نے بلوچستان میں تباہی مچا دی ڈیرہ غازی خان کشتی اُلٹنے سے نو جہاں بھاک کوہستان میں پانچ بچے بھوک سے ہلاک جیکب آباد میں شہباز ائر بیس کو بچانے کے لیے بند کٹنے کے باعث کئی شہروں میں تباہی ہوئی لاکھوں افراد کی نقل مکانی زفراللہ جمالی کا گھر بھی ڈوب گیا عوستہ محمد شہر کو خالی کرنے کی وارننگ بلوچستان کا پنجاب اور سندھ سے رابطہ منکتا لودھران گریڈ سٹیشن زیرہ آب آنے سے سندھ اور بلوچستان کے سترہ بجلی گھروں کو سپلائی موتل ٹوڑی بند میں شگاپ سے سندھ کے کئی علاقے ڈوب گئے اچھا یہ دیکھیں کہ آلڑی ایک بہران تھا ہمارے بجلی کا اور سلاب کی وجہ سے بجلی کا بہت زیادہ بہران ہو گیا مزید اس بہران کا شکار ہو گئے مزید اور پہرادگاہ اور پتہ نہیں کب تک اور سیچویشن اور کتی میں ہنگائی ہوگی کیسے کہاں جائے گا کچھ پتہ نہیں روزنما جنگ سے ہمارے پاس ایک لیٹ نیوز ہے متاثرین سے یک جہتی اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کی پاکستان آمد سلاب دوہزار پانچ کے زلزلے سے بڑا سانحہ ہے سیکٹری جنرل اقوام متحدہ مزید ایک کروڑ ڈالر کی ہنگامی امداد اور ساٹھ لاکھ افراد کو صاف پانی کی فرہامی کا اعلان عالمی برادری سے مدد کی اپیل عالمی برادری اقوام متحدہ کی آواز سنیں اور پاکستان کی مدد کے لیے آگے آئے صدر زرداری مشترکہ پریس کانفرنس متاثرہ علاقوں میں اہم سڑکیں اور پل تعمیر کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم کی لانی اچھے یہ دیکھیں سڑکیں اور جو پل پل بھی آپ یہ دیکھیں کہ سواد کا جو ہے وہ رابطہ بلکل منکتا ہو گیا ہے وہاں پل گرے ہیں اور ایسے ہی ملتب جسوبوں کے درمیان جو رابطہ تھا وہ سڑکوں کی وجہ سے بلکہ میں سوچتا ہی پل بنانے کی بات تو اور پل گر بھی گئے ہیں اب جن کو پھر سے پتہ نہیں بنانا پڑے گا اور ہمیں زیادہ مشکل اسی لیے پیش آ رہی ہے کہ ہمارا جو رابطہ ہے سڑک کا جو رابطہ ہے زمینی جو رابطہ ہے وہ منکتا میں ایسے ہی اور ہمارے پاس اس وقت بلدستان میں گلدت میں یہ سب جگہوں پر روزنامہ جنگ سے یہ ایک اور ہمارے پاس خبر ہے الیکشن کمیشن ہائر ایجوکیشن اور یونیورسٹی کا پینل جالی ڈگری ہولڈرز کا موقف سنے گا جن یونیورسٹی کی ڈگری ہوگی اس کا ریجسٹرار یا وائس چانسلر کا نامزد کردہ کوئی نمائندہ پینل کا حصہ ہوگا سماعت رمہ رمہ ماہ کے آخری ہفتے میں ہوگی اصل ثابت کرنا کرنے والا رکن نااہل ہو جائے گا الیکشن کمیشن جال سازوں کے خلاف کاروائی کرنے میں بے بس رہے گا کیونکہ اس کی تشکیل نو میں ہائی کورٹ کے چار ریٹائر ججوں کو رکن بنایا جائے گا جبکہ پہلے حاضر سروس ججت حکام یہ ماریا اب تقریباً قریب ہے یہ جتنا پروسس چل رہا تھا جالی ڈگریوں کا فیک ڈگریوں کا اب